تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اس دوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں خلافت فورم میرے ساتھ تشریف فرما ہے وائس چانسلر یونیورسٹی آف دی پنجاب ڈاکٹر مجاہد کامران صاحب ناظرین کوئی ملک بھی اچھے نظام تعلیم بہترین معیشت مضبوط اسکری قوت اور کمیٹڈ سیاسی نظام کے بغیر دنیا میں ترقی کا تصور نہیں کر سکتا پاکستان جیسے نظریاتی اسلامی ملک کو دنیا میں باوقار مقام حاصل کرنے کے لیے ان تمام شعبوں میں کئی رکافتوں کا سامنا ہے ناظرین پاکستان جب سے مارز وجود میں آیا ہے بدقسمتی سے کئی موالک نے پاکستان دشمنی کو اپنی خارجہ پالیسیوں کا حصہ بنا رکھا ہے جس کی وجہ سے ایٹمی صلاحیت کا حامل پاکستان مرض بڑھتا گیا جون جون دواقی کے مستاق دن بدن ترقی معقوس کرتا نظر آتا ہے دشمن داگتیں پاکستان اور اسلام کو نیچہ دکھانے کے لیے ہر دم سرگرم عمل ہیں اس میں اگرچہ بیرونی سازشوں کے ساتھ ساتھ ہمارا اپنا قصور بھی ہے لیکن یہ بات عام مشاہدے میں ہے کہ ہمارا کوئی بھی مخلص اور پرگریسف فرد ہو یا ادارہ ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنا چاہے تو اندرونی اور بیرونی سازشوں کی وجہ سے اپنے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے فیل کرتا ہے اور ہر قدم پر اسے رکافتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم آج خلافت فورم میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دنیا بھر میں ہونے والی سازشوں کو بے نکاب کریں گے اور اس کے تدارک کے لیے ایک صحب علم اور ویجنری شخصیت سے تجزیہ حاصل کریں گے آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ڈکٹر مجاہد کامران صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کا ایک تھیسس ہے کہ گزشتہ سوہ دو سو سال سے دو سو پچاس کے قریب خاندان ہیں جو دنیا کے سیاسی معاشی اور معاشرتی معاملات کو کنٹرول کر رہے ہیں اور مسلمانوں کا دہشتگردی کے ساتھ تعلق چوڑنے میں بھی انہی خاندانوں کا ہاتھ ہے ہمارے ناظرین کے لیے اپنی اس ڈاکٹرائن کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں دیکھیں یہ میرا ہی نظریہ نہیں ہے یہ مغرب کے بہت سے مسننفین نے یہ بات کی ہے انہوں نے تاریخ کے متعلی سے ریکارڈ کے متعلی سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ دنیا کی دولت کا جزو کثیر چند خاندانوں کے ہاتھ میں ہیں ان میں سب سے جو اہم خاندان ہیں اس اعتبار سے وہ وہ ہیں جو پچھلے ڈھائی سو سال سے بینکوں کا کاروبار کر رہے ہیں اور ان خاندانوں کی منصوبہ بندی میں اور ان کے عمل میں ایک تسلسل ہے اور یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے طاعت اپنے آپ کو پسے پردہ رکھتے ہیں اکثر لوگوں کو ان کے نام بھی معلوم نہیں ہے میں روتھ سچائل خاندان کا نام بہت کام لوگوں نے سنو گا جو ان سب میں سے طاقتور خاندان ہے جس نے اس سب چیز کی داغبیل ڈالی وہ روتھ سچائل خاندان ہے اور اس کی جو دولت کا تخمینہ امریکن فری پریس نے اگلے دن دوہزار بارہ میں بیان کیا تھا کریٹ سوئیز کے حوالے سے دو سو اکتیس ٹرلین ڈالرز ہے دو سو اکتیس ہزار ارب ڈالر اس ایک خاندان کی دولت ہے جبکہ امریکہ کی پوری قوم کا جو جی ڈی پی ہے وہ سولہ سترہ ٹرلین ڈالرز ہے تو جن کے پاس اتنی دولت ہے ان کے لیے الیکشن فکس کرنا کانگرس کو اپنے قابو میں رکھنا جنگیں کرانا جنگیں کرانا یہ اور یہ ان کی جو ایک منصوبہ بندی اور سٹریٹیجی ہے یہ اس کا حصہ ہے کہ یہ قوموں کو آپس میں لڑواتے ہیں اور ایک ہی خاندان کے لوگ مختلف ممالک میں آواز ہیں مثلا جب نپولین کی برطانی سے جنگ ہو رہی تھی تو دو بھائی تھے یہ راث شیل برادرز میں سے دو بھائی ایک فرانس میں تھا اور ایک برطانیہ میں تھا جو فرانس والا تھا اس نے نپولین کو کرزا دیا جو برطانیہ والا تھا اس نے برطانوی حکومت کو کرزا دیا اور اس کھیل کی سب سے تکلیف دے بات چاہی ہے کہ جیتنے والا اپنے کرزے بھی اور ہارنے والا کے کرزے بھی ہارنے والے سے نچوڑ کے نکال کے ان کو دیتا ہے لیکن ان کا ایک اپنا جاسوزی کا نظام بھی ہے ان کی ان کو یہ لکھا ہوا لوگوں نے کہ فورن آفس میں بعد میں ریپورٹی آتی تو ان کو معلوم ہوتا تھا کہ پہلے کیا ہو رہا ہے تو یہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے بلکہ دو ہزار یارہ یا بارہ میں ایک سوٹرلینڈ میں ایک سٹڈی کے نتائج شاہ ہوئے تھے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تمام دنیا میں جو کاروباری ادارے ہیں ان کا مطالعہ کیا اور ہم نے دیکھا ہے کہ پھر ہم نے ان لاکھوں میں سے سنتیزار فرمیں نکالی ہیں اور پتا یہ چلا ہے کہ ان میں سے پھر آگے تقریباً چند سو کارپوریشنیں ہیں جو آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور ان کی ملکیت جو ہے مسترک ہے اور یہ جن خاندانوں کی میں نے بات کیا یہ آٹھ نو خاندان ہیں پہلے جو سب سے مرکزی حیثیت رکھتے ہیں تو ڈین ہنڈرسن ہے ایک امریکن جو ان چیزوں پہ لگتا ہے اس نے کہا جی کہ میں نے جب امریکہ کے اداروں سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ کے جو جو بینک ہولنگ کمپنیز ہیں ان میں جو سٹوک ہولڈرز ہیں بڑے ان کے نام بتا رہے ہیں پچیس کے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک پریولیج اطلاع انفرمیشن ہے اور یہ سٹیٹ سیکرٹس پریولیج ہے ہم نہیں آپ کو بتا سکتے تو اجنہ نے کہا کہ یہ ان میں سے کچھ لوگ تو رہتے نہیں امریکہ میں کوئی فرانس میں آباد ہے تو یہ اس طرح سے ہے اور اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے دنیا میں کہیں بھی ہو اس میکنیزم کو تو کنٹرول کر رہے ہیں ہر جگہ کر رہے ہیں جی اب آپ دیکھیں اور پھر یہ آپس میں سلو نہیں ہونے دیتے اور مذہب کی بربادی ان کا بہت بڑا حدف ہے کیونکہ ایسائیت بھی اور اسلام بھی بالکل واضح الفاظ میں ربا کی ممانعت کرتے ہیں اور ان کا تمام نظام جو ہے اس میں ربا کو ایک مرکزی حصیت حاصل ہے تو یہ اسی لیے بھی اسلام کے دشمن ہیں کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اس چیز سے ہٹیں گے نہیں اب بشرتے کہ وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہوں تو مذاہب کو کمزور کرنا قوموں کو آپس میں لڑوانا سب کو مکروز کر کے اپنے تسلط کو بڑھانا یہ ایک مستقل سلسلہ کر رہے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ایک عالمی حکومت قائم ہو جس کی باگڈور ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہو اور وہ عالمی حکومت ایک ایسی ڈکٹیٹرشپ ہوگی جس میں آزادی فکر تحریر اور تقریر کا کوئی تصور نہیں ہوگا اور یہ دنیا کے آبادی کو سات عرب سے گھٹا کے تقریباً ایک یا آد عرب پلانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے بڑی خوفناک چیزیں انہوں نے سوچ رکھی ہو جب ان کا ہاتھ لگے گا یہ کریں گے لہٰذا اس سے بہتر ہے کہ بنین و انسان باخبر ہو جائے اور ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہو راکس صاحب آپ نے اسلام دشمنی کا ذکر کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ نائن الیون اور سیون سیون کے بعد مغرب میں جو ہے اسلاموفوبیا جو ہے وہ ایک انڈسٹری بن چکا ہے اور ابھی حالیہ جو چارلی حبدو کا جو واقعہ ہوئے اور اس کے جو منتظر میں ان کی حلاقتیں ہوئی ہیں اس کے بعد تو مغرب جو ہے وہ لگتا ہے جیسے دیوانہ سا ہو گیا اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جو یعنی اب مغرب جو ہے وہ اسلام کو بقاعدہ اپنے لیے ایک تھرٹ فیل کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اسلامی فوبی ایک واقعات جو ہیں ان کا انڈ ریزلٹ کیا ہوگا دیکھیں جی یہ جتنے واقعات ہیں چاہے سیون سیون ہے یا نائن الیون ہے یہ تمام واقعات جو ہیں یہ ناٹو کی ایجنسیاں کرواتی ہیں یہ ایک یہ تیشدہ بات ہے اس پہ لوگوں نے کام کیا ہوا ہے ایک کتاب ابھی دو ہزار بارہ تیرہ میں چپیتی ریچرڈ کورٹرل سی او ٹی ٹی آر ای ال ال ریچرڈ کورٹرل یہ ایک تحقیقاتی صحافی بھی ہے اور دس پرس یہ برطانیہ کی طرف سے انگلستان کی طرف سے یورپی پارلیمنٹ کا میمبر بھی رہا ہے اس کی کتاب کا ٹائٹل ہے گلیڈیو ناٹوز ڈیگر ان دا ہارڈ اف یورپ اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جتنے واقعات ہوئے ہیں جس طرح آپ کو یاد ہے سویڈن کے وزیر اعظم اول اف پال میں کو قتل کر دیا گیا تھا اٹلی کے سابق وزیر اعظم کو اغواک ایلڈو مورو کو اغواک کر لیا تھا یا بولونیا ٹرین سٹیشن پہ بومنگ ہوئی تھی امریک ہے کہ یہ سدور جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں یا کامس کمون پہ یہ جو جتنے واقعات ہیں دہشتگردی کے یہ ان ایجنسیز ناٹو نے اس وقت کہتے ہیں کہ جیس سلیپنگ آرمیز چھوڑی ہوئی ہیں جنگ عظیم دوم کے بعد اور ان کو عوام کو دبانے کے لیے اور ایسے واقعات کرواتے ہیں اور شخصی آزادیاں جو بڑی مشکل سے جمہوری عزادیاں جو مغرب کے لوگوں نے حاصل کی تھی ان کو سلف کرتے جاتے ہیں جو ہی واقعہ ہوتا ہے ایک نئی قانون سازی ہو جاتی ہے تو یہ تمام واقعات جو ہیں محققین جانتے ہیں مثال کے طور پر سیون سیون ہے تو ساؤچ یورک شاہ پولیس نے ایک ٹونی فیرل F A R R R E L فیرل ٹونی فیرل ایک رسک اسیسمنٹ انیلسٹ تھا ساؤچ یورک شاہ پولیس نے اس کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ تم ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمیں اسلامی دہشت گرس برطانیہ میں کتنا خطرہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں بالکل صاف ایک کلین سلیٹ کورے کاغذ سے میں شروع ہوا اور میں اس نزیر پہ پہنچا کہ جو سیون سیون کا واقعہ ہے یہ اس کی لکھا ہے ان آل پروبیبلیٹی یعنی غالب ترین امکان یہ ہے کہ سیکرٹ سٹیٹ نے کروایا ہے اور پھر اپنے اپنے محقق نے کہا دیا جی ہاں جی پولیس کا وہ ملازم تھا اس لحاظ سے کہ اور اس اس نے پھر یہ بھی لکھا کہ اسلامی دہشت گردی سے برطانیہ کا جو خطرہ ہے وہ صفر ہے چنانچہ وہ اس کو مجبور کرتے رہے پہلے کہ تو اپنی اپنے نتائج جو ہے وہ چینج کر رہے ہیں اس کو انہوں نے نوکری سے نکال دیا اس نے اپنی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ اس کے الفاظ ہیں it is a monstrous lie یہ جو کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے یہ کیا ہے سیون سیون کا واقع ہے سیون سیون کا واقع ہے تو یہ اس کا کورٹل میں بھی ذکر ہے کورٹل نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے بلکہ آتس پریفیس میں اس کا ذکر کیا ہوا یہ اسلام آف ہو بیا جو ہے یہ اس لیے ہے کہ دیکھیں دنیا میں جو تمانائی کے وسائل ہیں وہ ستر فیصد مسلمان ملکوں میں ہیں اگر آپ دنیا کے پٹرول پر قبضہ کر لیں تو اور دشمن کو پٹرول نہ ملے تو نہ اس کا ٹینک چل سکتا ہے نہ اس کا جہاز چل سکتا ہے نہ اس کے موٹر سیکل چل سکتے ہیں نہ اس کے اسکری گاڑییں چل سکتی ہیں تو وہ بیکار ہو جائے گا اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ مغربی مالک کے لوگوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا ہو یہ خود کرتے ہیں اس کا ذمہ مسلمانوں پہ دھرتے ہیں اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں حملہ یا کوئی نہ کوئی چیز کر لیتے ہیں اب آپ دیکھ لیں لیبیا پہ انہوں نے حملہ کیا انہوں نے عراق پہ جھوٹ بول کے حملہ کیا اور امریکہ کے بہت سے لوگ بہت پریشان ہے اس بات پہ کہ ہم سے اتنا جھوٹ بولا گیا وہاں ایک موومنٹ ہے نائن الیون ٹروت موومنٹ جس کے بختلف حصے ہیں آرکیٹیکشن انجینرز و نائن الیون ٹروت یا فائر فائٹرز و نائن الیون ٹروت یا آرٹس و نائن الیون ٹروت بغیرہ بغیرہ بہت سے ہیں یعنی وہ کہاں وہ میسٹ ایک سیجن کے ویپنز کہاں ہے جو جب آپ نے آج تلیلے دے نہ میسٹ کوئی کوئی ایسی اور سرا سرا جھوٹا یہ بلکہ میں کل یہ ایک کتاب دیکھا جو دوزار چودہ میں چھوٹی اس نے کہا جی کہ ریمسفلڈ کو جب یہ ریپورٹ بھیجی گئی کہ اس نے کہا کہ یہ پوچھا جائے کہ عراق کیا تعلق ہے نائن الیون سے تو انہوں نے ریپورٹ بھیج دی کہ اس کا کوئی تعلق نہیں تو اس نے کہا کہ پریجنٹ کو یہ نہیں دکھانی دوبارہ دیکھو اس کو تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چلتی ہیں اور اسلامفوبیا کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس کی بنیاد پر مسلمان ملکوں پہ حملہ کیا جائے وہاں شکست و ریخت کی جائے اور وہاں توانائی کے وسائل پہ قبضہ کیا جائے چاہے وہ عراق میں ہو چاہے وہ ایران میں ہو چاہے وہ لیبیا میں ہو جہاں بھی یہ سب کچھ ہے اور چونکہ مسلمان جو ہے وہ علم کی طرف مائل نہیں ہو رہا اور مسلمان جو ہے وہ بے علم ہے اس لئے یہ یاد رکھیں کہ اجتماعی ناتوانی کا تعلق اجتماعی بے علمی سے ہے مسلمانوں کا نئے علم کی تخلیق میں پچھلے دو تین سو برس میں حصہ نہ ہونے کے برابر ہے اور مسلمان اس بات کو سمجھتے نہیں کہ یہ قرآن کے دصور العمل کا بہت اہم حصہ ہے قدرت کا مطالعہ فطرت کا مطالعہ قرآن نے تو بار بار کہا ہے کچھ ساڑھے سات سو آیات ہیں جو مظاہر فطرت کی طرف آپ کی توجہ دلاتی ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ ان میں سوچنے والی قوموں کے لئے بہت سے اشارات موجود ہیں تو تمام قوت تمام دولت تمام عزت جو ہے وہ آپ کے صاحب علم ہونے سے جڑی ہوئی ہے آپ صاحب علم ہوں گے تو آپ عسکری طور پر بھی مضبوط ہو سکتے ہیں یہ تکنالوجی ہم استعمال کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور یہ بات جو ریکارڈ ہو رہی ہے یہ دنیا کے چاروں کونوں میں پھلائی جا سکتی ہے اور چشم زندن میں پھلائی جا سکتی ہے تو اس میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے اور مسلمانوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خدا نے جو اتنی بے پائے قدرت بنائی ہے جس پہ اس نے بار بار فخر کا اظہار کیا ہے کہ میں نے آسمانوازمینوں کو کھیلتے کھیلتے نہیں بنایا تو اس قائنات کی طرف توجہ کرنا اس کی طرف عزور قرآن مسلمان پہ فرض ہے کہ مطالعہ فطرت جو ہے یعنی ساڑھے ساتھ سو آیتیں آٹھاں حصہ قرآن کا لیکن اس پہ عمل نہ ہونے کے برابر ہے تو یہ اس کی سزا بھی ہمیں مل رہی ہے ناظرین ڈاکٹر مجاہد کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان سے انتہائی دلچسپ گفتگو کا سلسل جاری رکھیں گے ایک چھوٹی سے وقفے کے بعد سٹے ویڈاس تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اس دوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر ویلکم بیک ناظرین ڈاکٹر مجاہد کامران صاحب یہ فرمائیے کہ ایک رائی یہ ہے کہ مغربی قوتیں جو ہیں وہ اسکری اور اقتصادی طور پر مضبوط کسی بھی اسلامی ملک کو جو ہے وہ برداشت نہیں کرتی ہیں اور اس کو اپنے لئے خطرت سبر کرتی ہیں کہ کوئی اقتصادی طور پر بھی مضبوط ہو تو وہ بھی ان کے لئے خطرہ ہے اور اسکری طور پر بھی ہو تو اس کو بھی اپنے لئے ایک تھرٹ فیل کرتی ہیں کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں یہ ان کے پالیسی کا حصہ ہے وہ اسکری اور اقتصادی قوت کسی مسلمان ملک میں یک جا نہیں ہونے دیتے اگر مسلمان ملک امیر ہے تو اسکری طور پر کمزور ہوگا اگر اسکری طور پر ہوگا یہ کر دیا جائے گا اسکری طور پر اگر وہ مضبوط ہے تو وہ اقتصادی طور پر اس کے حالات اچھے نہیں ہوں گے اور اگر کسی ملک میں جیسے اراک ہے مثال کے طور پر اراک میں دولوں چیزیں موجود تھی وہ خوشحال ملک تھا تو وہ برباد کر دیا اور پاکستان اسکری طور پر مضبوط ہے اقتصادی طور پر اتنا مضبوط نہیں لیکن اس میں بہت زیادہ پوٹنچل ہے اقتصادی طور پر مضبوط ہونے کا تو یہ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات لیکن مسلمانوں کو اس پر سوچنا چاہیے انہوں نے کیسے اس چیلنجز نے بڑنا ٹھیک راک صاحب یہ فرمائیے کہ دائش جو ہے وہ مشرق وستہ میں جو ہے وہ پوری طرح سرگرمی عمل ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ پوری دنیا کے جو القاعدہ سے تعلق رکھنے والے جہادی تھے وہ سمٹ کر دائش میں جو ہے وہ اپنی ایکٹیوٹیز جو ہے وہ اس کو پھیلا رہے ہیں اور وہاں پہ گروہ کر رہے ہیں آپ یہ فرمائیے کہ دائش کی جو ایکٹیوٹیز ہیں آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں مسلمانوں میں ایک عرصے سے یہ امنگ موجود ہے کہ ہم ایک ہو جائیں ہمارا مرکسی کنٹرول ایک جگہ ہو جیسے کہ خلفہ راشدین کے زمانے میں تھا اس بات کو اور ایک نظام قائم ہو اس بات کو مغربی قومیں بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں ان کے منصوبہ بندی کرنے والے جانتے ہیں لہٰذا وہ ہر اس تحریک میں اپنا رول ادا کرنے لگتے ہیں اور مسلمانوں کی ہر تحریک جو مسلمانوں کی بہتری کے لئے چلتی ہے وہ بالاخر فساد کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ پاکستان میں یہاں فوجی تنصیبات پر حملے شروع کر دیں یہاں لوگوں پر دہشتگردی شروع کر دیں تو یہ ایک ملک ہے جس میں بے پناہ اسکری صلاحیت موجود ہے یہ ایک ملک ہے جو واحد ایٹمی طاقت ہے مسلمانوں کی تو اگر آپ اس کے ڈھانچے کو کمزور کر دیں گے اور اس کو اسکری طور پر کمزور کر دیں گے تو یہ ملک آزاد نہیں رہ سکے گا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس طریقے سے ہم حکومت سنبھال لیں گے تو یہ بھول جائے اب دیکھیں نا افغانستان سے روس کو نکالنے میں ہم نے ہم ادا کیا کردار ادا کیا افغان بھی تھے اس کے بعد کیا ہوا ہے اور بڑی دلچسپ میں باب داؤں میرے والد نے 1989 میں یہ لکھا تھا جب یہ پہلی عراق جنگ جو کی نہیں تب افغانستان کی جنگ ابھی آخری مرلے پہ چلی گئی تھی تو ان لکھا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس صورتحال سے فائدہ اٹھا لیں این ممکن ہے ہم لمبی تان کر سو جائیں اور یہ میں فکر ہوں ان کا آپ کو کوٹ کر رہا ہوں اور روس سے زیادہ جابر اور مستعد کوئی اور قوم وہاں آ کر ہمارے راستے ہمیشہ کے لئے مسدود کر دے یہ الفاظ ہیں ایٹین نائن میں یہ کہیں گے اس وقت تو سوچتا نہیں تھا کوئی امریکہ آ جائے گا تو اس لیے یہ جتنی بھی تحریکیں ہیں لوگ ان میں بہت سے لوگ اخلاص کی بنیاد پہ شامل ہوتے ہیں لیکن یہ تمام کی تمام مسلمان سلطنتوں کو مسلمان ملکوں کو منہدم کرنے کے لئے استعمال ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد ایک فساد ہے ایک افرہ تفریح ہے ایک کنفیوزن ہے اور اس میں کوئی مرکزی کنٹرول نہیں ہے کچھ نہیں ہے اب آپ دیکھنے کے کیا حال ہو گیا ہے لیبیا کا کیا حال ہو گیا ہے اگر انجیمٹ کا دیکھ لیں اچھا آپ دیکھیں ایرپ سپرنگ کی بات اکثر ہوتی ہے جب یہ ایرپ سپرنگ شروع آتا ہے تو میں نے لوگوں سے ایک کہا تھا کہ میں ان چیزوں کو بہت پڑھتا ہوں آپ ایک بات یاد رکھیں مغرب نے جس چیز کو کی پرورش کرنی ہوتی ہے وہ نہیں چاہتے کہ وہ ہو اس کا ذکر ہی نہیں کرتا ان کا میری اب چونکہ میڈیا بہت زیادہ ایرپ سپرنگ کی بات کر رہا تھا اب کیا ہوا ہے یہ بات اس وقت بھی مجھے واضح تھی اور میں نے لوگوں سے کہا کہ آپ دیکھئے دیکھیں پاکستان کا جو جی ڈی پی ہے نا سوات دو سو ارب ڈالر ہے ہماری آبادی جو اٹھارہ سے بیس کروڑ ہے مصر کی آبادی آٹھ کروڑ ہے اور اس وقت مصر کا جی ڈی پی چار سو چالیس ارب ڈالر تھا اور مصر نے ایک پائی کرزہ نہیں دینا تھا کسی کا ہم تو مقروض ہیں اب حالت دیکھیں کیا ہے ان کے اب جی ڈی پی بھی دیکھ لیں اور کرزے بھی دینے تو ایک مسلمان ملک جس میں اسکری صلاحیت موجود تھی جو خوشحالی کی طرف گامزن تھا تعلیم بھی موجود تھی وہاں بہت زیادہ داد میں لوگ پی ایج ڈی کر رہے ہیں وہاں چونکہ ہر جگہ جس طرح مسائل ہوتے ہیں تو ہر گھر میں مسائل ہوتے ہیں ان کو استعمال کر کے وہاں پہ اب ان کو ایک ایسی صورت حل میں ڈال دیا ہے کہ اب اس سے نکل نہیں سکتا سر what do you think کہ یہ جو ارب سپنگ کا سارا معاملہ تھا اس کے پیچھے کیا مقاصد کار فرماتے ہیں یہی مقاصد کار فرماتے کہ آپ مسلمان ملکوں کو انتشار کا شکار کریں اور وہاں ایک خلفشار کی صورت پیدا کر دیں اور ان کو اقتصادی طور پر جو خوشحال ہیں ان کو بے حال کر دیں اور مقروض کر دیں یاد رکھیں کہ بالاخر جو ملکن سے کرزہ لے لیتا ہے وہ ان کے ان کے شکنجے سے کبھی نہیں نکل سکتا اگر ملیشیا بچا ہے تو صرف اس لیے کہ مہاتیر محمد نے ان سے کرزے لینے سے انکار کر دیا تھا انڈونیشن نے کرزے لے لیے تھے آج تک سیدھیں نہیں ہو رہے ان کے حالات تو یہ کرزے کا جو ایک شکنجہ ہے کرزے کی جو غلامی ہیں یہ بہت اہم ان کا حجہ ہے اچھا ڈاک سب یہ بتائیں کہ یہ جو دائش کی جو ایکٹیوٹیز ہیں اور جس انداز میں وہ دیکھے چل رہے ہیں اب انہوں نے اس کو کال لے اسلامی سٹیٹ بھی وہاں پہ قائم کر دیا ہے اب یہ معاملہ کس طرف جائے گا یہ اتفاق سے ایک ایسا اسلامی سٹیٹ ہے جس کو دنیا کے کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا نہیں لیکن یہ اسلامی سٹیٹ جو ہے یہ اراک اور شاہ کے حصے بخرے کرنے میں منتج ہوگا اور یہ مسلمان ملک جو ہیں ان کے ٹکڑے ہو جائیں گے اور وہ اسلامی سلطنت جو ہے وہ اس کو جب چاہیں گے وہ دبا دیں گے کہ وہ صحیح معنی میں اسلامی سلطنت ہوگی بھی نہیں دیکھیں جو ہے نا ایک جو جس میں ایک ملائیت کا انصر حاوی ہو جاتا ہے جب جماغ بند ہو جاتے ہیں یہ وہ قوموں کو کبھی بھی اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف نہیں لے جا سکتے یہ کبھی تاریخ میں نہ ہوا ہے نہ ہوگا جس قیادت نے بھی کسی قوم کو بیلمی جہالت اور پستی کے گڑے سے نکال کے عروج کے راستے کی طرف گامزن کیا ہے اس کے قیادت ہمیشہ روشن خیال آلی دماغ باق کردار آپ چین کا حال دیکھ لیں کتنی سادہ زندگی تھی چین کے لیڈروں کی معاوزت تم کا کوئی مکان نہیں تھا چون لائی بہت امیر گھر سے تھا لیکن بڑی سادہ زندگی گزاری تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنے کی ہیں مسلمانوں میں کردار کا مفہوم بھی مسخ ہو گیا ہے یہ کبھی میں نے پڑھا تھا کہ جو کیتھولک تھے وہ اپنے پسندیدہ سینٹس کی تصویروں کے نیچے جو گرجوں میں آوا جانتی ہیں ان کے نیچے دیئے جلائے کرتے تھے تو اب اس زمانے میں جو کہ بجلی نہیں تھی تو دیئے جلانے کا مطلب یہ تھا کہ دھوان اور چکنائی جو ہے وہ تصویر پہ جم جاتی تھی اور وہ جو سینٹ کی اصل شکل تھی وہ چیکٹ ہو کے وہ بھوت ملش چیز بن جاتی تو اسلام کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے اسلام کی اصل خطو خال اسلام کے اصل بلکل مسخ ہو گئے ہیں اور یہ عقیدت کا دخاں خیز دھوان جو ہے اس نے ہر شہ کو بگاڑ دیا ہے تو اب وہ اصلی چہرہ نکالنا جو ہے وہ ضروری ہے اور وہ چہرہ سیدھا سادھا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بات سیدھی سادھی نہ ہو اس کو عام لوگ قبول ہی نہیں کر سکتے پیچیدہ باتیں لوگوں کے ذہن میں نہیں آتی تو پیغام یقیناً سیدھا سادھا ہے لیکن اس کو اب بہت سی چیزوں میں الجھا دیا گیا صاحب سیدھے سادھا کا کہہ رہے ہیں تو سیدھے سادھے اور فعل لوگوں کی بھی بات کرتے ہیں کہ افغانستان میں جو ہے نیٹو اور امریکہ کی فوجیں جو ہے وہ اپنی زلط اور اسوائی کے پرچمت بیٹ کر اور افغان مشن جو ہے وہ ختم کر کے واپس لو اٹھ رہیں گے پوری طرح نہیں جائیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ افغان مشن کا جو خاتمہ ہے یہ طالبان کے دور سانی کا آغاز ہوگا اور اسلام کا حیاء آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ اسلام پہ کہ صحیح فہم اور اسلام پہ صحیح عمل کے نتیجے میں دو چیزیں ہوتی ہیں قوم صاحب علم بھی ہوگی اور قوم عسکری طور پر بھی مضبوط ہو اب عسکریت کی روح افغانوں میں موجود ہے اور ہمیشہ موجود تھی اور اس حمیت کی بنیاد پر انہوں نے امریکہ جم کے مقابلہ کیا ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ مستار ہتھیاروں سے کیا یہ ہتھیار افغانوں نے نہیں بنائے ہیں یہ مغرب نے بنائے ہیں تو قدرت جو محلت دیتی ہے ان کے انہی کے عمل استعمال کی ہیں بہادری اور شجاعت کی بنیاد پر قدرت نے ان کو محلت دی پہلے بھی محلت دی لیکن اگر وہ اپنا طرز عمل درست نہیں کریں گے اور علم کی طرف راغب نہیں ہوں گے اور اپنے اندر وصیل قلبی پیدا نہیں کریں گے تو پھر ان کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے اور اس پہ امریکہ کام کر رہا ہے بلکہ مجھے یاد ہے مائیکل روپرٹ ایک مصنف تھا جس کو انہوں نے حال میں مار دیا پچھلے برس مارچ میں تو مائیکل روپرٹ نے لکھا ہوا ہے کہ CIA کی فطرت ایسی ہے انہوں نے لکھا کہ اگر انہوں نے سراخ کے برابر کا سراخ انہوں نے وہ اس کو پھاڑ کے شگاف پیدا کر کے اس کو آڈ لین کی ہائیوے بنا دیں گے اور اس پہ مسلسل کارپٹنگ کرتے رہیں گے تو شیعہ سنی ابھی یہ بریل بھی یہ سارے جگہوں پہ کام کر رہے ہیں اور مسلمان کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کہ مسلمان محسوس ہی نہیں کر رہا کہ یہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں فرقہ واریت اور یہ سب کچھ جو ہے ہمیں ہلاکت کی طرف لے کے جا رہا ہے اس میں جب تک بڑی روشن خیال بڑی سادہ اسلام کے صحیح فہم کو اپنانے والی قیادت موجود نہیں ہوگی تو یہ اس قسم کے جھگڑوں میں بلاخر آپ دیکھیں نا مسلمان کوئی ملک نہیں ہے جہاں پہ فساد نہ ہو رہا سوائے ملیشیا کے ایک آدم ملک اور یہ سارے اسی وجہ سے ہے یہ اس کو فروغ دیتے ہیں لیکن ہمارا اپنا نقص بھی ہے ہماری ساخت میں مسئلہ پیدا ہو گیا اور ہماری سوچ میں اور ہمارے کردار میں مسئلہ پیدا ہو گیا ہے انا کا بت ہے دیکھیں نا مثلا میں آپ سے توحید کی بات کرتا ہوں اب توحید کا تصفر کتنا مسک ہو چکا ہے کہ توحید صرف پتھر کے بتوں کو توڑنے کا نام وہ تو اپنی جگہیں ہیں تو اقبال کا شعر نہیں ہے کہ براہیمی نظر مشکل سے ہوتی ہے مگر پیدا حوض چپ چپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں اب حب ذات کا بت ہے حب مال کا بت ہے آرام طلبی کا بت ہے یہ وہ بت ہیں ان کے احکامات کی تعمیل میں ہر وقت مشکول رہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ خدا کو یہ سخت ناپسند ہے کہ اس کے احکامات کی بجائے کسی اور کے احکامات کو مانا جائے تو ہم یعنی آپ طالب ان کو کام دیتے ہیں تو وہ کام نہیں کر کے لاتے اور میں ہمیشہ کلاس میں کوچا کرتا تھا کہ آپ کام کیوں نہیں کر کے لاتے کبھی آپ نے خود سے سوال کیا ہے صرف آرام طلبی صرف آرام طلبی ہے ذہن پہ زور نہیں دینا بیٹھ کے جسم تکلیف نہیں دینی کاغذ ہے ہاتھ میں تو یوں پھیک دیں گے یہ نہیں انتظار کہیں کہ ردی کی ٹوکری میں اس کو پھیکے کیوں یہ بھی آرام طلبی کی صورت ہے کتار نہیں بنائیں گے بات یہ ہے کہ ویسے صف بنانے پہ زور ہے نماز میں لیکن وہ روح جو ہے عملی زندگی میں نظر نہیں آتی توقیت عمل ہے نماز آپ نے وقت پہ پڑھنی ہے تو ویسے اگر ملاقات کا وقت ہے تو وقت پہ آتے ہیں تو اس لیے جو صحیح تصور ہے کردار کا صحیح تصور اور فہم ہے جو قرآن کا قرآن ایک علم کی کتاب ہے اور ہدایت کی کتاب ہے اور علم کے بارے میں قرآن میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے ہم نے اس کتاب کو عصال سواب اور حصول سواب کا عذریہ بنا لیا ہوا جہاں تاکوں پہ رکھتے ہیں اور پھر چوم کے پھر دوبارہ تاکہ نسیاں پہ رکھ دیتے ہیں تو اس سے خدا کی ذات کو تو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے نا تو یہ اس طرح کا جو جو سلسلہ ہے اس کا ہم کیا کریں ماں سوائے اس کے کہ جہاں جہاں جو سمجھتا ہے کہ ہمیں علم کی طرف راغب ہونا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے حضور کی مثال ہمارے سامنے ہیں وہ جو عورت ان پر بڑا پھیکا کرتی تھی تو ایک دن اس نے نہیں پھیکا تو آپ مصطرب ہوگئے کہیں بیمار تو نہیں ہیں تو وہ ایک اور نمونہ ہے اور اس نمونے کو ہر وقت ہر لحظہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے لوگوں کی مدد کرنا لوگوں کا دکھ سمجھنا عصار کرنا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کہاں چلیں گئیں تو ہر چیز میں تشدد ہر بات پر لڑنا ہر بات پر پتھر اٹھا لینا ہر بات پر بندوق اٹھا لینا اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے جب اسلام نے صاف کہہ دیا ہے کہ ایک انسان کو جس نے قتل کیا اس نے انسانیت کو قتل کیا تو کسی کا قتل جائز نہیں ہے اور سچی بات ہے یہ میرا ہمیشہ قیدہ رہا ہے مجھے لوگ مجھے کس لیے ڈر نہیں لگتا اس لیے نہیں لگتا کہ بڑا واضح ہے زندگی موت خدا کے ہاتھ میں عزت زلت خدا کے ہاتھ میں اور رزق خدا کے ہاتھ میں تو اگر آپ کا یہ قیدہ ہے تو کس بات کا خواہ ہے آپ کو تو یہ جو چھوٹے چھوٹے خدا وہ نا وہ سجدہ جیسے تُو گراہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی یہ بالکل یہی بات ہے ناظرین ڈاکٹر مجاہد کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیشن اور ٹیچنگ ان کا پروفیشن ہی نہیں پیشن بھی ہے پاکستان کے نساب تعلیم کے حوالے سے ان سے بات کریں گے اور ایک چھوٹے سے وکھر کے بعد سٹے ویڈا اس تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اس دوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر بلکم بیک ناظرین ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ہم جنگوں کی بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل کانسپیشنسز کی بات کر رہے ہیں تو ایران پر کچھ عرصہ پہلے تک امریکی جنگ کے بادل جو ہے وہ منڈلا رہے تھے لیکن آج کل حالات کچھ نارمل ہوئے ہیں اور اس وقت تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جی اگر ایران پہ امریکی جنگ امریکہ نے جنگ مسلط کر دی تو تیسری ورلڈ وار جو ہے وہ شروع ہو جائے گی لیکن کچھ عرصے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو نورہ کشتی تھی یہ ساری تناؤں تھا یہ تو مسلوحی تھا آپ کی سوالے سے کیا رہا ہے دیکھیں امریکہ جو ہے وہ ایران کو معاف نہیں کرے گا کیونکہ ایران کے بس تیل کے زخائر ہیں پہلی بات جائے دوسرا ہے ایران کا ایک نیوکلر پروگرام ہے اس میں یہ صلاحیت ہے کہ کسی وقت بھی وہ اسکری طور پہ ایٹمی طاقت بن جائے اور اسرائیل اور یہی بینکر روز چائلڈ سٹیٹ کہا جاتا اسرائیل کو کیونکہ جو بیلفورڈ ڈیکلیریشن تھی وہ روز چائلڈ کی کے نام لکھے گئی تھی تو اس لیے اب ہوا یہ کہ جب یہ شام پہ جو شام کے لیے جو کچھ بھی یہ کر رہے تھے آپ کو پتا ہے کہ پھر روس کو اس میں اپنا رول ادا کرنا پڑا اور یہ بلاخر جائیں گے ایران کی طرف بشرتے کہ ان کو سیریا میں کامیابی حاصل ہو گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی جنگ شروع ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے ٹھیک نہیں تو یہ اب تو ایران جو ہے وہ ان کی جتنی پابندیاں تھی ان کو بڑے آرام سے وہ مظلوک کر رہے ہیں اور اپنے جو ایک ہارڈ لائن انہوں نے لی ہوئی تھی اس حالے سے اس سے واپسی کا سفر ہے ہم وقتی طور پر کر رہے ہیں لیکن بلاخر یہ واپس اسی پہ آئیں گے کیونکہ اصل میں امریکہ پہ دباؤ بھی بہت بڑھ گیا ہے دیکھیں نا یوکرین میں بھی حالات بہت خراب ہیں افغانستان کی جنگ بھی وہ اس طرح سے کامیابی حاصل نہیں کر سکے جس طرح ان کی توقع تھی اور پاکستان بھی اپنی جگہ اس وقت مضبوطی سے کھڑا ہے پاکستان کی جو پالسی ہے امریکہ کی افغانستان میں مداخلت کے بارے میں اب ذرا اس میں کچھ تبدیلی ہے اور چین نے آپ کو پتا ہے کہ چین نے چالیس ارب ڈالر انویسٹ کیا ہوا ہے ایران میں تیل میں اور دوسری چیزوں میں تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ یہ بڑی جنگ چھڑ جائے گی وقتی طور پر وہ دھوکہ بھی دے سکتے ہیں اپنا وقت بھی گزار سکتے ہیں ایک طرف سے پریشر کام کے دوسری طرف این ممکن ہے یوکرین میں پریشر بڑھا دیں اور اگر یوکرین میں کامیاب ہو گئے تو پھر دوبارہ ایران پر پریشر بڑھا دیں گے تو یہ ان کی جو پالسی ہے اس میں جو وقتی تبدیلیاں آپ کو نظر آتی ہیں ان کا مقصد تبدیل نہیں ہوتا مقصد ان کا ہمیشہ سے وہی ہے کہ دنیا کے تمام توانائی کے زخائر پر قبضہ کیا جائے اور اس مقصد کے لیے ہر اس مسلمان ملک کو منتشر کر دیا جائے جس میں عسکری طور پر مضبوط اور اقتصادی طور پر خوشحال ہونے کا پٹینشل ہے اشیر ڈاکساب آپ یونیورسٹی آف دی پنجاب جو پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے پچھلے کم از کم سات سال سے آپ اس کے وائش چانسلر ہیں اور آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے کنگ سالد یونیورسٹی میں بھی آپ نے ٹیچنگ کی ہے اور جیسے میں نے ارز کیا کہ ایڈوکیشن اور ٹیچنگ جو ہے یہ آپ کا پروفیشن ہی نہیں پیشن بھی ہے بلکل ہے آپ یہ فرمائیں کہ پاکستان کا نظام تعلیم جو ہے کیا آپ اس سے مطمئن ہیں اور اس مرد میں اور اس مرد میں جو بیرونی ممالک کی طرف سے پاکستان کو ایڈ یا سپورٹ جو بھی ملتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے مقاصد جو ہیں وہ کیا ہے اور کیا وہ صحیح طرح سے استعمال ہو رہی دیکھو جو بیرونی مقاصد جو ایڈ ملتی ہے وہ آپ کی جو ملی حمیت اور عسکری روح ہے اس کے خاتمے کے لیے ہوتی ہے ہمیشہ بتدریج بچوں کے ذہن تبدیل اچھا آپ کا سپونٹینیس رسپانس جو تھا وہ یہ تھا کہ جی بلکل میں مطمئن نہیں ہوں نہیں میں بلکل مطمئن نہیں ہوں اس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ایک نظام تعلیم ہونا چاہیے وہ ہمیں خود اس کو اختیار کرنا چاہیے اس کی نسابات ہمیں خود بنانے چاہیے یعنی جب اخوان جنگ ہو رہی تھی تو میں نے جس طرح آپ کو تھوڑی در پہلے آپ سے بات کر رہا تھا نبراسکا یونیورسٹی نے پانچ کروڑ دس لاکھ ڈالر کا پروجیکٹ کیا تھا انیس سو چھے اسی سے انیس سو چونانوے تک دری اور پشتو زمان میں انہوں نے نسابی کتابیں بچوں کے لیے اسکول کے بچوں کے لیے بنائی تھی وہ کتابیں اگر آپ دیکھیں اس پر کس طرح بچوں کے ذہن کو تشدد کی طرف مائل کیا گیا اب یہ کہتے ہیں کہ جو تشدد والی باتیں ہیں وہ آپ نے سواد سے نکال دیں تو پہلے آپ نے ڈالی ہیں ہماری نسلیں تباہ کی ہیں ان کو تشدد کے راستے پر گامزن کیا ہے اب آپ کہتے ہیں نکال لیں لیکن کیا ہماری حکومتوں کو اس کا شعور نہیں ہے ہمارے وہ لوگ جو فیصلے کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں ان کو شعور نہیں ہے میں تو سمجھتوں کہ ایک نظام تعلیم ہونا چاہیے ایک متوازن نظام تعلیم ہونا چاہیے ایک ہی زبان میں ہمیں پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے انگریزی ہمیں آنی چاہیے لیکن ہمیں اپنی زبان بھی آنی چاہیے اور تعلیم عام ہونی چاہیے اس ملک کا کروڑ ہاں بچہ جو ہے وہ سکونوں میں ایک دو جماعت سے آگے جائے نہیں سکتا غربت کی وجہ سے حکومتی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے حکومت دو فیصد جی ڈی پی کا مختص کرتی ہے تعلیم کے لیے دنیا کی آس اس وقت چھ فیصد کے قریب جا رہی ہے پانچ ہیاری ہے نو فیصد ہے تو اس میں ہم دو فیصد تعلیم مختص کر اور تعلیم کو نظر انداز کرنے کے جو نقصانات ہوں یہ سارے نقصانات جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ جو ایک مدرسے میں پڑھا ہے چاہیے شیعہ مدرسے میں پڑھا ہے یا سنی مدرسے میں پڑھا ہے یا کسی اور مدرسے میں پڑھا ہے اور ایک بچہ جو عام سکولوں میں پڑھا ہے اور ایک بچہ جو او لیول اے لیول کی دھارے میں بھہ کے آیا ہے آپ ان کو ذرا ایک میز پہ بٹھا دیں پندرہ سولہ سال کی عمر پہ لاکھے بات ہی نہیں کر سکتے ان کی دنیا ہی اور ہو جاتی ہے تو آپ کود ہی حصے بخرے کرنے پہ سار آپ کیا سمجھیں کہ ایک نساب تعلیم جو ہے ایک نساب تعلیم یہ سیزیبل ہے پاکستان میں اور یہ مینج ہو جائے تو حضور اگر دیکھیں اگر ویل ہو اور نقصہ زین میں ہو تو ہو جاتا ہے وقت لگتا ہو جاتی ہے چیزیں بتدریج بھی ہو سکتی ہیں یا کلخت بھی ہو سکتی ہیں دونوں طرح سے ہو سکتی ہیں لیکن اس پہ جو عرباب اقتدار ہیں دیکھیں حکومتیں اگر کام کرنا چاہیں آپ کو یاد ہوگا یہاں سے کچھ برس پہلے سارے لاہور شہر کو دس دن ایک ہفتے کے اندر ہیلمٹ پہنوا دی تھے موٹر سیگل سواروں کے انہوں نے جب چاہا انہوں نے تو یہ چاہیں اگر تو آپ یہاں پہ جو کہ بڑی اچھی چیز میں سمجھتا ہوں یہ شاوہر شریف صاحب نے کی ہے کہ دس بجے شادیاں ختم ہو جاتی کھانا بند ہو جاتی ہے ورنہ رات کو دو دو بجے تک ہم انتظار کرتے تھے تو حکومت اگر کرنا اگر حکومت اگر قیادت کا ذہن کسی چیز کے بارے میں واضح ہے تو وہ کر لیتی سر یہ بتائیں کہ یہ جو گورڈن براؤن صاحب ہے صاحب کا جو ہے برطانوی وزیراعظم یہ پاکستان کے نظام تعلیم کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور اس کو فنڈنگ کرتے ہیں ان کے پیچھے کیا مقاسب کرتے ہیں دیکھیں اگر وہ فنڈنگ کرتے ہیں تو ہمیں اس کا فائدہ اٹھالا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کی شرائط پر دیکھیں نا حکومت کو خود آخر اس پیسے جب یہ معایدہ تیہ کرتے ہیں ان کے ساتھ تو سکولوں کی تعلیم کریں جو سکولوں میں سہولیات کام ہیں ان کے کرے ہیں سازہ کی تربیت کریں وغیرہ وغیرہ کریں یہ خود بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ملک میں پیسے کی کمی نہیں ہوتی حکومتوں کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہوتی میں وائس چانسل رہو میں ایک یونیورسٹی چلا رہا ہوں جس میں ایمیسی کی فیس جو ہے میں ایمیسی کی سال کی اور ہم نے فیس نہیں پڑھائی باقی دوسرے ٹیوز ہیں ظاہر ہے وہ لیدہ ہیں امتحانوں کے تو جب میں نے چاہی لیا تو مجھے یاد ہے بیس لاکھ روپے تھی ریسرچ کی گرانٹ ابھی دس کروڑ ہے میں نے پہلی پانس کروڑ کر دی تھی وہ ختم نہیں ہوئی لوگوں سے اب دس کروڑ ہے اور زلط ہوگی تو بارہ تو یہ ترجیحات کی بات ہے پیسے ہوتے ہیں یعنی اس اتارے میں پیسے ہیں جو فیس بہت تھوڑی دیتا ہے راکھ صاحب یہ فرمائے کہ بینگ مسلمان ہمیں دنیا میں انٹرنیشنل کانسپرنسیز جو ہو رہی ہیں مسلمانوں کے اخلاف اور اسلام کے خلاف اور پاکستان کے خلاف ان کو کیسے کیٹر کرنا چاہیے اور ان کا کیسے مقابلہ کرنا چاہیے اس کا جی ایک علاج ہے کہ ہم تعلیم اور علم کی طرف مائل ہوں جیسے جیسے آپ اور وقت بڑا تھوڑا ہے یہ یاد رکھی گیا یہ جتنی تاخیر ہم کرتے ہیں خدا بڑا پردہ ڈالنے والا ہے یعنی محلت دینے والا ہے ٹھیک ہے نی بیس اکی سال محلت یک لخت پر پاکستان کے دور ٹکڑے ہو گئے اور یہ بھی آپ دیکھ لیں پاکستان جو قائم ہے اس وقت آزاد ایڈمی پروگرام کے پر سے قائم ہے تو تخلیق علم کی طرف اور تعلیم کی طرف ہمیں اولین ترجیہ ہماری یہ ہونی چاہیے باقی چیزیں ساری بات میں اس کے لئے ہمیں پیٹ کاٹنا پڑتا ہے اس کے لئے ہمیں سادہ زندگی اختیار کرنے پڑتی ہے اس کے لئے ہمیں اپنے آرام قربان کرنا پڑتے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر قیدت اس بات کو سمجھ لیں علمی طور پر ہم مضبوط ہوں گے علمی طور پر مضبوط ہوں ان کا ہمارا فرق یہ دیکھیں جی بغرب کا اور ہمارا فرق ہی علم کا فرق ہے وہ کسی نے لکھا نا کہ جب تاج محل بنا تھا تو اسی زبانے میں برطانیہ میں سینٹ پاولز جی انیورسٹریز بن رہی تھی اور سینٹ پاولز کے تھریٹل اور تاج محل اپنے سنائی کے عدوار سے آگیٹیکچر کے عدوار سے ہم پلنا ہیں لیکن اس وقت نیوٹن کی پرنسپیاں ماثمیٹکہ مغرب میں شائع ہو چکی تھی اور مغرب جو ہے علم کے راستے پہ گامزن ہو گیا تھا اور وہی فرق ہے جو آگے چل کے ہر چیز میں ظاہر ہو اور یہ یاد رکھیں سوپیرئر ٹیکنالوجیز اس کو ہم کہتے ہیں وہ علم کی دین ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے بابر بھی یہاں توپ لے کے آیا تھا تو حاوی ہو گیا تھا تو وہ اپنے دور کی نئی چیزیں لے کر آئے ہیں اور میں پڑھ رہا تھا اٹھارہ سو ستاون میں جب مسلمانوں نے بغاوت کی جنگ اعزادی جب ہوئی ہے ہماری تو میں نے خود پڑھا ہے انگریز نے لکھا ہے کہ ہمیں فوری طور پر ٹیلی گرام پہنچ گیا تھا کہ آپ وہاں ہو رہی ہے تو آپ لاہور میں سب کی اصلاح لے لیں تو سب سپائیوں کو ہم نے ڈس آم کر دیا تھا اس نے لکھا ہے کہ پور انڈین سپائی دی نوٹ نوو اف دی ویسٹرن ورلڈ تو یہ ساری چیزیں ڈاکر صاحب خلافت فورم میں تشریف آبی کا بہت شکریہ ناظرین یہ تھا اس کا پروگرام کرنٹ ایشیوز کے بارے میں اسلامی پانٹ اف ویو جاننے کے لئے دیکھتے رہی خلافت فورم اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ہمارا ایڈیس ہے میڈیا ایڈ تنظیم ڈاٹ وارجی خلافت فورم کے اگلے اپیسوڈ تک کے لئے وسیم احمد کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد